مضرو ونسلی ونسلم على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عمر زیبال لم یبدع باسم اللہ فہو عبد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مطعم آج میں آپ کو بسم اللہ شریف کے بارہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان سننے کی اور حق بولنے کی توفیق نصیب فرمائے بسم اللہ شریف جو ہے یہ اتنی آسان ہے کہ یہ ہر ایک کو ماشاءاللہ وقت یاد رہتی ہے بچے بھی اسے یاد رکھتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی تو اللہ رب العالمین جللہ وعالیہ نے اس کی بہت بری شان بیان فرمائی ہے بسم اللہ قرآن پاک کی آیت میں آیتوں میں سے ایک آیت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بسم یعنی قرآن پاک جو ہے اس کا کتنا بلند مقام ہے کہ ایک حرف اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العالمین دس نیکی آتا فرماتے ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجہ جہاں وہ بلند کیے جاتے ہیں اور اسی طرح حدیث پاک میں بسم اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا نامدار مدنی تائیدار حبیب کندگار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جو شخص بسم اللہ شریف پڑھتا ہے صدقِ قلب کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ پاک اسے ہر حرف کے بدلہ میں چار ہزار نیکیاں ادا فرماتے ہیں چار ہزار اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور چار ہزار اس کے درجات میں ہیں بہشت میں بلند کر دی جاتے ہیں تو بسم اللہ شریف کے انہیں ہی صرف ہیں تو اس لحاظ سے یعنی چھپن چھتر ہزار یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے کہ چھتر ہزار نیکیاں جو ہیں وہ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں چھتر ہزار بلند جو ہیں وہ مٹا دی جاتے ہیں اور چھتر ہزار درجے بلند کی جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے اس کی بڑی شان ہے بڑی فضیلت ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر کام سے پہلے اس کو اپنا ورد بنانے اس کے بارہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ کل وہ عمرن زی بالن ہر وہ کام جو جائز ہے اگر اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکتہ رہ جاتا ہے اس سے برکتیں جہاں وہ اٹھا لی جاتی ہیں لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف کو اپنا ورد بنانے کیونکہ اس کی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے یعنی ہر کام سے پہلے جو بھی جائز کام ہے اس سے پہلے ہم اس کو پڑھا کریں یعنی نجائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے لہذا ہم جب کھانا کھائیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں پانی پیئے تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں جب ہم لباس پہلے تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں اس کا ایک بہت بڑا فیدہ یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جس کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لئے حرام ہو جاتا ہے شیطان اس کھانے کو کھا نہیں سکتا اور وہ جو کھانا کھانے والا ہے وہ خوب پیڑ بر کے کھانا کھا لیتا ہے میں نے ایک ہکایت پڑھی ہے کتاب ہے سرال و فاتحہ اس کے اندر انہیں یہ بران کی ہے کہ ایک مرتبہ دو شیطانوں کی آپس میں ملقا تھیں ایک شیطان جو تھا وہ خوب موٹا تازہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے سر پہ تیل لگایا ہوا کنگا کیا ہوا آنکھوں میں سلمن ڈالا ہوا خوب موٹا تازہ تھا اور دوسرا شیطان جو تھا وہ بالکل یعنی جسم سے لنگا اور کمزور اور پتلا تھا دبلہ پتلا تھا اور سر کے بال بکھے ہوئے یعنی اس کا حال بہت برا تھا جب ان کی آپس میں ملقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کے بارہ میں پوچھا وہ جو کمزور تھا بلکل دبلہ پتلا شیطان تھا اس نے اس موٹے شیطان سے سوال کیا کہ بھئی آپ اتنے موٹے تازے اور یہ آپ کیسے ہو گئے تو وہ کہنے لگا میرے تو یعنی عیش ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک ایسے آدمی بے مسلط کیا ہے جس نے کبھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی یعنی بغیر بسم اللہ شریف کے وہ کھانا کھا لیتا ہے تو وہ کھانا میرے لیے حلال ہو جاتا ہے یعنی بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اگر حقیقتاً وہ کھانا میں کھا جاتا ہوں اور اسی طرح جب وہ پانی پیتا ہے کوئی مشروب پیتا ہے تو وہ اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا تو وہ مشروب میں پی جاتا ہوں جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا وہ کپڑے میں پہن لیتا ہوں ایسا ہی یعنی جب بھی کوئی وہ نیک کام کرتا ہے اس سے پہلے وہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا وہ کام میرے لیے حلال ہو جاتا ہے تو اس لیے میں خوب موٹا تازہ ہوں میں نے سر پہ تیل لگا رکھا ہے آنکھوں میں سرمہ ڈالا ہوا ہے اور میرے تو خوب عیش ہیں اب اس موٹے شیطان نے اس دبلے بضلے شیطان سے سوال کیا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہے تم بالکل کمزور اور مریل ہو تمہارا جسم جو اس پر کوئی کپڑا نہیں سر پہ کوئی تیل نہیں تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک نیک آدمی پہ مسلط کیا ہے اور وہ نیک آدمی جو ہے اس نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے کہ ہر نیک کام سے پہلے وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وہ کھانا کھاتا ہے تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے وہ کھانا میں نہیں کھا سکتا میں بھوکا رہ جاتا ہوں جب وہ کوئی پانی یا مشروب وغیرہ پیتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے وہ پانی میرے لیے حرام ہو جاتا ہے اور وہ خود یعنی مشروب کی جاتا ہے تو میں پیاس سے رہ جاتا ہوں ایسے جب وہ لباس پہنتا ہے تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اب وہ لباس میرے لیے پہننا حرام ہو جاتا ہے وہ لباس پہن لیتا ہے میں بالکل لنگا رہ جاتا ہوں یعنی اللہ پاک نے مجھے ایک متقی نیک بندے پر مسلط کیا ہے اور اس نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ ہر وقت یعنی ہر نیک کام سے پہلے وہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے بس جس چیز پہ بسم اللہ شریف پڑھ جائے تو اس میں میرے لیے دخل جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ کتنی بڑی شون والی ہے اس سے ہمیں یعنی نیکیوں بھی ملتی ہیں گناہ بھی اس سے ہمارے موافع ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو اپنا ایک یعنی اصول بنا لیں اور ہر وقت ہم بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں تاکہ اس سے ہمیں یہ فید نصیب ہو حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف کی شان بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ اسم اللہ آدم اے وی گہنا بھارا ہوں نال شفاق سرور آلم اے چھوٹسی آلم اے سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تے جس دا کل پسارا ہوں میں قربان تنا تنبا ہوں جنہ ملیا نبی سہرا ہوں وما علینا اللہ البلا والمبی محطہ